بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُونَ مَتَا هَذَا الْوَعْدُ اِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ پارباوی سورہ سبا رکود تین چار اور آیات انتیس تا تین تیس گزشتہ آیتوں میں قیامت کے احوال کے متعلق مضامین کا ذکرتہ اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ قل يجمعوا بيننا ربنا ثم يفتحوا بيننا بالحق تو مشرکین کہنے لگے متاہد الوعد ان کنتم صادقین یہ وعدہ کب پورا ہوگا قیامت کب آئیگی تو اللہ تعالی نے فرمایا قل لکم میعادو اب فرما دیجئے کہ تمہارے واسطے ایک خاص دن کا وعدہ مقرر ہے نہ اس وعدہ سے ایک ساتھ تم ایک ساتھ پیچھے ہٹ سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں یعنی گو کہ ہم وقت نہیں بتلائیں گے جو تم پوچھ رہے ہو ہم وہ نہیں بتلائیں گے فیکس ٹیم نہیں بتائیں گے مگر یہ اس قیامت نے ضرور آنا ہے جس کا اس پوچھنے سے تمہارا انکار مقصود ہے تمہارے انکار حسد بغض عنات پر مبنی ہے استدلال دلائل اور زمین حقیق کے موافق نہیں ہے دنیا میں کفار کی احوال تو یہ ہے کہ یہ کفار تو بڑی باتیں کرتے ہیں بہانیں بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ہرگز نہ اس قرآن پر ایمان لائیں گے اور نہ اس سے پہلے کتابوں پر ایمان لائیں گے لیکن جب قیامت کا ہولناک منظر ان کے سامنے آئے گا اور یہ ظالمین مشرقین اپنے رب کے سامنے کڑے ہوں گے تو ایک دوسرے پر پھر الزامات لگائیں گے جیسا کہ کوئی بگڑ جائے اور بگڑ جانے کے وقت جو عادت ہوتی ہے لوگوں کی تو اس وقت ادنا درجے کے لوگ یہ متبعین بڑے لوگوں وہ اپنے مقتداؤں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے وجہ سے ہلاک ہوئے ہمیں تم نے برباد کیا اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان لاتے تو اس کے جواب میں ان متبعین کے جواب میں ادنا لوگوں کے جواب میں ان کے وہ مقتداؤں کہیں گے کہ ہم نے تم کو ہدایت سے زبردستی نہیں رکا تھا تمہیں تو ہدایت پون چکی تھی تم نے ہدایت قبول کرنے سے انکار کیا تھا ہم نے تمہیں نہیں رکا تمہارا قصور ہے قصور تم ہو کہ ظہور حق کے بعد بھی تم نے ہدایت کو قبول نہیں کیا اور پھر یہ کم درجہ کے لوگ بڑے درجوں کے لوگوں سے کہیں گے کہ ہم نہیں کہتے کہ آپ نے ہم پر زبردستی کی ہے بلکہ تمہارے دن رات کی تدابیر نے ہمیں ایمان لانے سے رکا ہے جب تم ہم سے فرمائش کرتے تھے اور تمہارے فرمائش کے ساتھ دھمکیا بھی ہوتی تھی اور تمہارے فرمائش کی بنیاد پر ہم نے کفر اختیار کیا تمہارے تدبیر اور معحول بنانی کی وجہ سے ہم آج عذاب میں مبتلا ہیں اور یاد رکھے کہ تدابیر سے مراد ترغیب بھی ہے ترہیب بھی ہے یعنی دائعین شرک کفر کے داعی والانبردار دن رات شرک کی محنت میں لگے رہتے ہیں لوگوں کو مختلف تدبیرات تبلیغات سے شرک کفر کی طرف راغب کرتے ہیں اور ان شرک کی کفر تعلیمات کے اثرات سے پھر عوام الناس تباہ ہوتے ہیں برباد ہوتے ہیں اور برباد بھی ہو گئی اب دا تابعین اور مطبعین کے درمیان بروز قیامت یہ گفتگو ہوگی اور ہر شخص دوسرے شخص پر الزام لگائے گا مگر دل میں اپنا قصور بھی سمجھے گا مدلین سمجھیں گے کہ واقعی ہم نے ایسا کیا اور دالین سمجھیں گے کہ ہم نے غلط راستے کا انتخاب کیا ہے اور پھر یہ لوگ پشمان ہوگی تو پھر پشمانے کا کیا فائدہ ہے چراکارہ کنت آقل کے بعد آیت پشیمانی اور پھر لیکن یہ پشمانی ایک دوسرے سے مخفی بھی رکھیں گے اپنے آمالِ بد پر عذاب ہوتا ہوا دیکھیں گے اور پھر ان سب دالین مدلین کو مشترے کا عذاب دیا جائے گا ان کافروں کے گردنوں میں توق ڈالا جا رہے گا ہاتھ پاؤ زنجیروں سے بان کر جہنم میں جنگ دیا جائے گا ظاہر ہے انہوں نے شرک کیا ہے کفر کیا ہے اللہ کی احکامات کی نافرمانی کی فرمایا وَاِقُولُونَ اور کہتے ہیں اے لوگ متاہا ذل وعدو کب آئے گا وعدہ انکن تم صادقین اگر تم سچے ہو اپنے وعدے میں قل لکم کہہ دیجئے لکم معاد یومن تمہاری لئے وعدہ ہے اس دن کا لا تستاخرون لا تستاخرون ساتن کہ تم پیچے نہیں رہ سکوں گے عنہو اس سے ساتن اگڑی وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ اور نہ آگے بڑھ سکوں گے وَقَالَ الَّذِينَ اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے لن نؤمنا ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے بہاد القرآن اس قرآن پر وَلَا بِاللَّذِ یاورنہ اس کتاب پر بَيْنَ یَدَئِ جُو اس سے پہلے تھی وَلَوْ تَرَا اور کَاش طرح آپ دیکھتے اِذِ الظَّالِمُونَ جَبْ یہ ظَالِمِين موقوفون کڑی کی جائیں گے اندر ربیہم اپنے رب کے سامنے یرجعو ڈالے گا بَعْدُهُم بَعْدِ الَا بَعْدِن دوسرے پر الْقَوْلَ بَعْدِ الْزَام وَيَقُولُ کہہ رہے ہوں گے الَّذِينَ استُدعِفُوا وہ لوگ جو دبا دی گئی تھی کمزور تھی دبائی گئی تھی الَّذِينَ استَقْبَرُوا ان لوگوں سے جنہوں نے جو بڑے بنتی تھی وَلَا لَوْ لَا اَنْتُم اگر تم نہ ہوتے لَكُنَّا مُؤْمِنِين ہم ضرور ایمان لاتے قَالَ الَّذِينَ استَقْبَرُوا کہیں گے وہ لوگ جو بڑے بنتی تھی الَّذِينَ استُدعِفُوا ان لوگوں سے جو کمزور سمجھے جاتی تھی باد ہے اس کے اِذْ جَاءَكُمْ چِوہ آ چکی تھی تمہارے پاس ان کن تم صادقین اگر تم اِذْ جَاءَكُمْ جب آیا تمہارے پاس بَلْ کن تم مجرمین بلکہ تم مجرمین تھی وَقَالَ الَّذِينَ استُدعِفُوا اور کہیں گے وہ لوگ جو کمزور سمجھے جاتی تھی لِلَّذِينَ استَقْبَرُوا ان لوگوں سے جو تکبر کرتی تھی بَلْ مَقْرُوا بلکہ تمہارے چالبازی آتی رات کو اور دن کو استعمروننا جب تم ہمیں حکم دیتے تھی ان نقفر باللہ کہ ہم انکار کرے اللہ کا وَنَجَعْلَ لَهُ اور ہم تہرائے اللہ کے لئے اندادا شرکا وَأَسْرُّ النَّدَامَةَ اور چھپائیں گے اپنی شرمندگی پیشمانی لَمَّا رَأُوا الْعَذَابَ جب وہ دیکھیں گے عذاب کو وَجْعَلْنَا الْأَغْلَالَ اور ڈال دیں گے ہم توق فِي آنَاقِلِ الَّذِينَ ان الَّذِينَ کَفَرُ جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے گردنوں پر